آج کی ویڈیو میں میں اسائلم کے کچھ نمبرز آپ سے شیئر کروں گا اور آپ زیادہ نمبرز ہیں تھوڑا حوصلے سے سنیے گا تھوڑا سا تحمل سے سنیے گا اچھے نمبرز ہیں اور حیران کن نمبرز کی پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نمبر ون پر نہیں آتا ٹاپ فائیو میں بھی نہیں آتا جو لوگوں کی ایک مسکنسپشن ہے کہ شاید ہر پاکستانی یہاں پہ آکے اسائلم کرتا ہے ایسی بات نہیں ہے میں کچھ پچھے دو تین سالوں کا آپ سے ڈیٹا شیئر کروں گا جو ڈیٹا میں نے کینیڈا کی اوفیشل ویب سائٹ سے لیا ہے اور آپ بھی اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں تو اس میں جو پانچ میں نے ملک لیئے ہیں اس میں افغانستان، ایران، بنگلہ دیش، ترکی، انڈیا اور پاکستان ہیں چھے ملک میں نے لیئے ہیں اور کمپیرزن بھی کروں گا کہ پچھلے تین سالوں میں یہاں سے کتنے لوگوں نے اسائلم کیا ان کا ریفر کتنے ہوئے اور ریجیکٹ کتنے ہوئے اور کیوں ریجیکٹ ہوئے اور کیوں ایکسیپٹ ہوئے السلام علیکم فرینڈز اجمل کینیڈا سے میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کون کون سی ملک سے لوگ کینیڈا میں آ کے اسائلم کر رہے ہیں ان کا کیا ریشو ہے خاص کر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان کا کتنے نمبر آف پیپل جو ہیں یا نمبر آف سیٹیزنز ان ملکوں سے آ کے یہاں پہ اسائلم ڈالتے ہیں ان کا سکسیس ریشو کیا ہے اور کیوں ہے اور اگر ان کی وجہ ریجیکشن ہے تو ریجیکشن کیوں ہے سب سے پہلے میں بات کروں گا ٹوٹل نمبر کی دو ہزار اکیس میں جو ٹوٹل نمبر سارے ملکوں کے کینیڈا میں جنہوں نے اسائلم اپلائی کیا وہ چوبیس ہزار ایک سو ستائیس لوگوں نے اسائلم اپلائی کیا اور بارہ ہزار ایک سو نوے لوگ ریجیکٹ ہوئے کافی سارے ملک ہیں ساروں کا ڈیٹا شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے موٹے موٹے جو پانچھے ملک ہیں میں ڈیٹا آپ سے شیئر کر رہتا ہوں اس سے کافی ساری چیزیں آپ کو کلیر ہو جائیں گے آفغانستان میں دو ہزار اکیس میں چار سو سولہ لوگوں نے اپلائی کیا تھا اسائلم اور بائیس لوگوں کی ریجیکشن ہوئی ایران نے چوبیس سو دو ہزار چار سو چیسٹھ لوگوں نے اسائلم اپلائی کیا ایک سو سینتیس لوگوں کی ریجیکشن ہوئی بنگلہ دیش میں تین سو ستائیس لوگوں نے کینیڈا میں آکے اسائلم اپلائی کیا اور دو سو لوگوں کی ریجیکشن ہوئی ترکینے کے لوگوں نے ایک ہزار ایک سو اسی لوگوں نے وان تھاؤزنڈ وان ہیڈرن سیونٹی نائن لوگوں نے اسائلم اپلائی کیا اور فورٹی تری لوگوں کی ریجیکشن ہوئی انڈیا سے دو ہزار چھے سو بیالیس لوگوں نے دو ہزار اکیس میں اسائلم اپلائی کیا اور ایک ہزار چھے سو باون لوگوں کے اسائلم کیسز ریجیکٹ ہوئے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں دھائی ہزار سے زیادہ لوگوں نے اسائلم اپلائی کیا انڈیا کے دو ہزار اکیس میں اور ایک ہزار چھے سو باون یعنی کہ سولہ سو باون لوگوں کے کیسز ریجیکٹ ہوئے انڈیا سے پاکستان کے سات سو انسٹھ لوگوں نے اسائلم اپلائی کیا اور اکتس لوگوں کے اسائلم ریجیکٹ ہوئے دو ہزار اکیس میں اب آپ آجائے دو ہزار بائیس میں ساٹھ ہزار ٹوٹل نمبر آف اسائلم سیکرز تھے جنہوں نے اسائلم اپلائی کیا کینیڈا میں بارہ ہزار پانچ سو سینٹیس لوگ ریجیکٹ ہوئے افغانستان کے سات سو انتر لوگوں نے اپلائی کیا اسائلم کے لیے یہاں پہ پچیس لوگ ریجیکٹ ہوئے ایران کے چار ہزار چار سو اکتس لوگوں نے اپلائی کیا اسائلم کے لیے چھپن ریجیکٹ ہوئے بنگلہ دیش نے سات سو پچیس لوگوں نے اپلائی کیا ایک سو نوے ریجیکٹ ہوئے ترکی کے پانچ ہزار چھ سو یارہ لوگوں نے اسائلم اپلائی کیا ستائیس ریجیکٹ ہوئے انڈیا میں 3237 لوگوں نے اسائلم اپلائی کیا اور 3797 لوگ ریجیکٹ ہوئے یعنی کہ 32 نے اپلائی کیا 3700 ریجیکٹ ہوگئے پچھلے بھی کچھ کیسز تھے وہ بھی ریجیکٹ ہوگئے اس میں پاکستان کے 1894 لوگوں نے اپلائی کیا 2022 میں اسائلم اور 296 کیسز ریجیکٹ ہوئے اب آج ہے 2023 یہ جون تک کا ڈیٹا ہے اور آئی آر بی کا ڈیٹا ہے آپ اس کو verify بھی کر سکتے ہیں total number of asylum seekers جو چھے مہینوں میں اپلائی کیا جنہوں نے وہ تقریبا 58000 لوگوں نے اپلائی کیا اور 4906 لوگ ریجیکٹ ہوئے اس میں افغانستان سے 1835 لوگوں نے اپلائی کیا اور ایک بھی ریجیکشن نہیں ہے ہیران سے 316 لوگوں نے اپلائی کیا اور ایک بھی ریجیکشن نہیں ہے منگلہ دیش سے 574 لوگوں نے اپلائی کیا اور 43 443 ریجیکشن ہیں ترکی نے پانچ ہزار نو سو اکاون لوگوں نے اسائلم اپلائی کیا اور تیس ریجیکشنز ہیں انڈیا کے جو انڈینز ہیں تین ہزار انتر لوگوں نے اپلائی کیا یارہ سو چھاسی ریجیکشنز ہیں پاکستان کے ایک ہزار سات سو تیس لوگوں نے اپلائی کیا چوہتر ریجیکشنز ہیں پھر بتا رہا ہوں پاکستانیوں نے دو ہزار تیس میں چھے مہینوں میں آلماست سترہ سو تیس لوگوں نے اسائلم اپلائی کیا اور چوہتر ریجیکشنز ہیں اب بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا افغانستان ایران اور ترکی پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نمبر ون پر نہیں آتا ٹاپ پائیو میں بھی نہیں آتا جو لوگوں کی ایک مسکنسپشن ہے کہ شاید ہر پاکستانی یہاں پہ آکھا کہ اسائلم کرتا ہے ایسی بات نہیں ہے میں اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کہ سترہ سو لوگ ہیں تو ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا اب دوسری بات یہ ہے کہ ٹاپ فائیو میں ترکی آتا ہے ایران آتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ ہیٹی اور کلمبیا یہ دو ملک آتے ہیں جو کہ ٹاپ فائیو میں آتے ہیں پاکستان کا نمبر کو ساتھ میں آٹھے نمبر پر آتا ہے بلکہ پہلے بہت پیچھے تھا لیکن انفارچنیٹلی یہ جو دو ہزار تیس گزر رہا ہے اس میں یہ نمبر بڑھے ہیں تو یہ نمبر تھوڑا سا بہتر ہوا ہے وہ آٹھ میں سے ساتھ میں نمبر پہ آگیا لیکن سیل ابھی بہت پیچھے اب بات یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ انڈیا کے دو اگر آپ دیکھیں نمبر تو دھائی ہزار دوزار پکست میں اپلائی کیا سولہ سو ریجیکٹ ہوگے دوزار بائیس میں انہوں نے بتیس سو لوگوں نے اپلائی کیا اور سنتی سو ریجیکٹ ہوئے اور پھر دوزار تیس میں تین ہزار لوگوں نے اپلائی کیا یارہ سو چیاسی لوگ ایکسیپٹ ہوئے یارہ سو چیاسی لوگ ریجیکٹ ہوئے کیا وجہ ہے اتنا زیادہ انڈیا کا ریجیکشن ریٹ ہے انڈیا کو ویزا تو آسانی سے مل جاتا ہے لیکن ان کا اسائلم کیس نہیں اپروب ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے جو بڑی وجہ ہے کہ سٹیبل کنٹری مانا جاتا ہے وہاں پہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے جس کی وجہ سے کہ اسائلم آفیسر کو جن پر سالم گرانٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ جب لوگ بیشتے ہیں یا جج جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ کافی ساری ریپورٹس بھی دیکھتا ہے اس ملک کی سٹیبلیٹی کی ریپورٹس دیکھتا ہے اب جساں مثال کے طور پر ریس پر ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کیا ریس کی وجہ سے اس کے ساتھ بندے کے ساتھ ذبتی تو نہیں اور یہ کچھ جان کو خطرہ تو نہیں ریلیجن کی وجہ سے نیشنلیٹی کی وجہ سے پولیٹیکل اپنین کی وجہ سے یا کسی پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے پولیٹیکل سوشل گروپ کی وجہ سے اس کی جان کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے اس نوع میں ایسا کوئی سینایریو تو نہیں ہے پچھلے دو سالوں میں انڈیا میں ایسا معاملہ نہیں تھا دوزار تئیس میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں اسائلم ان کے وی ملنے شروع ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اور دوزار تئیس میں ان کا ریشو بھی تھوڑا بڑا ہے دوزار تئیس میں اور دوزار تئیس میں زیادہ لوگوں نے خاص کر پنجاب سے لوگوں نے اسائلم پٹ اپ کیئے ہیں اور دوزار تئیس میں ان کو کچھ گرانٹ بھی ہوئے ہیں ان کے ایکسپٹ بھی ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں پولیٹیکل اپنین کی وجہ سے وہاں پہ اب آجے پاکستان پہ پاکستان کے نمبرز دوزار اکیس میں بہت کم تھے پھر تھوڑے سے بڑے دوزار بائیس میں اور ایکسپٹنس ریس دیٹ پاکستان کا بہت اچھا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور اب آ کے چھ مہینوں میں سترہ سو تئیس نمبر بڑھے ہیں پاکستان کے لیکن اس میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل سپریشن نہیں ہے کیا ریس کی بنیاد پر یا پولیٹیکل اپنین کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ جاتیاں نہیں ہو رہی کیا لوگوں کی زبانیں نہیں کٹی جا رہی لوگوں کو ان کی بات کی وجہ سے لوگ کے پیچھے نہیں بھیجا جا رہا ان کی ایک پرٹیکولر اپنین کی وجہ سے یہ وہ باتیں ہیں جن کو ان لوگوں نے یہ سترہ سو تئیس لوگ جو آئے ہیں یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث نہیں ہے پاکستان کی بدنامی کا باعث وہ لوگ بن رہے ہیں جو پولیٹیکل اپنین کو سپریش کرتے ہیں جو ریلیجیس اپنین کو سپریش کرتے ہیں جو ریشسل اپنین کو سپریش کرتے ہیں جو کسی پولیٹیکل سوشل گروپ کو سپریس کرتے ہیں یا کسی بھی نیشنلٹی کو سپریس کرتے ہیں وہ لوگ بنتے ہیں اس ملک کی بدنامی کا باعث اور پورے اگر 23-24 کروڑ میں سے کوئی سترہ سو بندے آ کے اسائلم کرتے ہیں اور میں یہاں پہ دو بڑے ہی امپورٹنٹ سٹیٹسٹکس یہ سٹیٹسٹکس آف کینیڈا اور UNHCR کی آپ افیشل ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں سے آپ کو مل جائیں گے کہ جو ریفیوجیز ہیں 51% جتنے بھی کینیڈا میں ریفیوجیز آتے ہیں 51% ان جابز میں جاتے ہیں جو ہائی سکل جابز ہوتی ہیں ان میں سے 14% وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنا بزنس کرتے ہیں اور 94% جو ریفیوجیز کینیڈا میں آتے ہیں وہ کینیڈین جو بورن کینیڈینز ہیں ان سے زیادہ اس ملک سے محبت کرتے ہیں یہ وہ سٹیٹسٹکس ہیں جس کی وجہ سے کینیڈا پوری دنیا سے ریفیوجی لیتا ہے اور اگر کوئی شخص کوئی بھی شخص یا میل ہے یا فی میل ہے اگر وہ اپنے ملک میں اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے اس کو جان کا خطرہ ہوتا ہے تو کینیڈا اس کا اسائلم ایکسپٹ کرتا ہے انفارچنیٹلی اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں جو پاکستان جس نہج پہ جا رہا ہے جس طریقے سے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہی وہ وجہ ہے کہ پاکستانیوں کے اسائلم ایکسپٹ ہو رہے ہیں اور انڈیا کے ابھی ہونے شروع میں انڈیا کے پچھلے دو تین سالوں میں بہت بڑا ریجیکشن ریٹ رہا ہے تو یہ وہ وجہ تھی یہ یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ نہ میں اسائلم کو دیفنڈ کر رہا ہوں نہ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بندے کو اگر اس کا اسائلم کا کیس نہیں ہے تو اس کو نہیں ڈالنا چاہیے لیکن اگر کوئی بندہ ہے جس کی جان کو خطرہ ہے یا اس کو اپنے ملک میں کسی بھی ملک میں اپنی جان کو خطرہ ہے تو کینیڈا ایک ایسا ملک ہے جو کہ اس کا ٹرائل شیئر بیسس میں کرتا ہے انڈیپینڈنٹ باڈی ہے ان کی جو کہ ہیرنگ کرتی ہے اور کسی قسم کا کوئی اس میں بائس نیس نہیں ہے ڈسکریمینیشن نہیں ہے میریٹ پہ کیس سنا جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں